ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میرا تو ہم لوگوں کا یہی اپینین ہے نیو جنریشن اس نے تباہ و برباد کر دی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں پرسنل چیز ہے ایسے تو اگر قائد عظم صاحب کی بات کی جائے تو ان کی بھی پرسنل لائف میں مطلب انہیں بھی سیپریشن کا سامنا کرنا پڑا یا اس طرح سے وہ بھی نہیں کامیابی سے چلا پائے تھے تو یہ پرسنل لائف ہے پالیسی ٹھیک نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی اچھی نہیں ہے یہی تو رونا جا رہا ہے کہ اب ہم ایران سے مطلب ہے گیس بھی ملتی ہے بجلی بھی ملتی ہے بڑے سستے دام ملتی ہے نہیں لے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹا بجائے ریلیشن اچھی ہونے کے بجائے الٹا خراب ہو رہا ہے انڈیا واقعی اس بات کو ریلائز کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈولپمنٹ کی بھی یہی وجہ ہے اور باقی سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ پہلے انسانیت کو بچاؤ اپنے ریلیشن خوبصورت بناو ہندو مسلم ہاں نیبر کے ساتھ ہندو مسلم عیسائی جو بھی ہیں وہ ایک سیکنڈ بات ہے ہم دیکھیں سر کسی بھی پرسنل اٹیک نہیں کرتے پرسنل اٹیک نہیں ہے ملت کی بات کرتے ہیں ملت کی بات کرتے ہیں پرسنل اٹیک نہیں ہے میری اس کے ذاتی دشمنی نہیں ہے سی دھٹالی سے جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی پاکستان میں ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شاید انڈیا یا انڈین گورمنٹ مسلمانوں کے یا اسلامی کنٹری کے اگینس ہے لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایران ہو یا افغانستان ہو بنگلہ دیش ہو یا کوئی یو اے ای یا سعودیہ جیسے کنٹری ہو ان کے ریلیشن دن با دن انڈیا کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں ریسنٹلی ایجیپٹ کے پریزیڈنٹ عبدالفتے السیسی انڈیا کے ریپبلک ڈے پہ آئے اور انہیں بہت وام ویلکم کیا گیا پاکستان کی پبلک سے آج بات کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے جس کنٹری کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ریلیشن اسلام کے ساتھ یا اسلامی کنٹری کے ساتھ بہتر نہیں وہ دن با دن بہتری کی طرف جا رہے ہیں جبکہ پاکستان کے ریلیشن افغانستان کے ساتھ ہوں یا پھر ایران کے ساتھ ہوں دن با دن خرابی کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کی یوت پاکستان کے پالیٹیشنز اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کی اگر بات کریں اور نیبر کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کی بات کریں خاص طور پر اسلامی کنٹری کے ساتھ ایران ہو گیا افغانستان ہو گیا ہماری ریلیشن کیوں نہیں ٹھیک انڈیا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وہ اسلام کے اگنس ہے یا پتہ نہیں اسلامی کنٹری کے اگنس جبکہ اس کے ریلیشن دن باتین یو ای کے ساتھ ایران افغانستان کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہاں دو قوتیں کام کر رہی ہیں ایک ملک دشمن ہے ایک اسلام دشمن ہے جب پاکستان میں دو قوتیں کام کر رہی ہیں برسے اقتدار ملک دشمن ہے دوسری قوت جو اقتدار میں نہیں وہ اسلام دشمن ہے لوگوں کو پتہ ہے جو انٹرنیشنلی ملک کو تماشا بنا کے رکھا ہوئے نا لوگ سمجھتے ہیں یہ دک دکی جو بجا کے یہ مداریاں کر رہے ہیں نا اس میں پاک آرمی بھی بدنام ہو رہی ہے اور دوسرے شعبے بھی ہمارے ایجنسیز بھی بدنام ہو رہی ہے ان لوگوں کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے جو برسے اقتدار آتا وہ اپنے انتقام کی بات کرتا ہے اپنا یا تو انتقام لیتا ہے یا پھر اپنے پیسے سیو کرتا ہے ایک پارٹی کہہ دیتی ہے وہ چور ہے وہ کہتے ہیں وہ چور ہے ہاں جی اس کو صرف اس بہران سے صرف ایک ہی پارٹی جو اس بہران سے نکال سکتی ہے وہ ہے پیپرز ڈیموکریٹی کے لائنس پیپرز ڈیموکریٹی کے لائنس تھوڑا سا میں تعرف کراتا چلوں وہ محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ نے انیس سو نائنٹی نائنٹی نائن میں بنائی تھی اور اس میں بہت سارے لوگوں میں ملکے ہم نے فورٹی فور سیٹس لین تھی آئی جی آئی کے اگینسٹ لیکن یہ لوگ سارے چور چکے کھٹے ہوئے ہیں یہ ملک کو ملک کی بسات لپیٹنے میں تلے ہوئے ہیں ایک تو عمران خان کی بات کر لیں میں بات بتا دوں عمران خان کی بات کر لیں اس کو اس ملک کی اکانومی سے اس ملک کی اسلامیزیشن دے اس ملک کے کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہتا ہے انتشار پھیلا دو جتنا ہو سکے اجنڈا اس کے پاس یہ ہے دوسروں کے پاس دوسروں کے پاس اگر ساتھ تھوڑا تھوڑا میں بھی اپنا کیونکہ ایسے پھر دیکھنے والوں کے ساتھ جو بھی بات ہے وہ کلیر ہوتی جائے گی آپ نے بولا عمران خان صاحب کی بات کہ وہ تو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ میں بنانے جا رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اسلام سے ان کی اجویریہ ایک ایم اے نے ہے اس نے بتایا اس کا پرپس بتایا ہے اپنی سپیچ میں اسیمبلی میں بیٹھ کے اس نے کیا ہے بتایا اس نے اس نے کہا اس کو تو ریاست مدینہ اور لکھنا بھی نہیں آتا اردو میں جس ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اس ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے جو لوگوں کی پانچ پانچ بچوں کی ماہیں لا کے اپنے گھر میں وہ بات کرتا ہے اس ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے جو گوگی جیسی ایک عورت کو اپنے پرائی مرسٹر اس میں پرائی مرسٹر کی سیر پر بٹھاتا ہے اس بھی اس کی بات کرتا ہے کہ جو رات کو ایک یاشی کی محفل سے جاتے ہیں کیا بدنامیاں ہیں اس کے پیچھے لوگوں کو نہیں پتا میں سمجھتا ہوں نیو جنریشن اس نے تباہ و برباد کر دی ہے نیو جنریشن تباہ و برباد کر دی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں پرسنل چیز ہے ایسے تو اگر قائد عظم صاحب کی بات کی جائے تو ان کی بھی پرسنل لائف میں مطلب انہیں بھی سیپریشن کا سامنا کرنا پڑا یا اس طرح سے وہ بھی نہیں کامیابی سے چلا پائے تھے تو یہ پرسنل لائف ہے میں بات کرتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ کیا وجہ ہے ہمارے آپس کی لڑائی میں ہمارا پاکستان کا امیج کدھر سے کدھر چلا گیا ہمارے ریلیشن کہاں سے کہاں چلے گئے اور انڈیا کا ریلیشن کتنا بہتر ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے وہاں پر بھی تو بہت سے قوتیں ہیں بہت سے پارٹیز ہیں وہ بھی تو بہتری سے کام کار رہی ہیں میں نے وجہ آپ کو ایک تو یہ بتائی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ابھی برجمان ٹولا ہے نا جو ملک لوٹنے والا ہے انہوں نے ملک لوٹا ہے تو انٹرنیشنل دنیا کو پتا ہے پتا چل چکا ہے کہ یہ تو لوٹنے والے اپنے ملک کو ہی لوٹتے ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن ہم کیا بنائیں اگر ریلیشن کہیں پہ بنتا ہے ان کو زکاة خیرائت کہیں سے لینے جاتے ہیں تو پھر عسکری قیادت کو درمیان میں آنا پڑتا ہے وہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں آپ کی ریکویسٹ پہ آپ کو امداد دینے کے لیے لیکن ہمیں عسکری قیادت اگر گیرنٹی دے وہ عسکری قیادت کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے لیے اگر جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہی لڑ رہے ہیں سعودی عرب نے چار بلین ڈالر دینے کا بولا ہے لیکن ساتھ انہوں نے اس دفعہ بڑی مزے کی بات کی ہے کہ ہم آپ کو یہ پیسے تو دیتے ہیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں پاکستان کی لیکن آپ اپنے ریلیشن نیبرز کے ساتھ حاصل پر انڈیا کے ساتھ ٹھیک کرو یعنی سودیہ پاکستان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرو دیکھیں جی سب سے پہلے انسانیت کا مذہب جو ہے نا وہ پروان چڑھتا ہے جو انسانیت کا مذہب جب پروان چڑھتا ہے نا پھر انٹرنیشنلی گلوبل ویلیج آئیے اس کو سارے لوگوں کو وہاں آنا ہوتا ہے آنا ہوتا ہے جب یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ مسلم ہے یہ ہندو ہے یہ حیسائی ہے پھر اس میں آپ بٹ جاتے ہیں پھر آپ کی اکانومی بھی تباہ ہوتی ہے ہر چیز تباہ ہوتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کافی حد تک یہ بات کو سمجھ چکا ہے اسی وجہ سے وہ اسلامی کنٹری ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو وہ اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں کیا کہیں گے میں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈیا واقعی اس بات کو ریلائز کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈولپمنٹ کی بھی یہی وجہ ہے اور باقی سب کے ساتھ اچھے ریلیشن کی بھی یہی ریزن ہے ہم ہمارے جو علماء حضرات ہیں پادری صاحبان ہیں اور سارے جو ریلیجیس بیس پہ ہم لوگوں کو اس سائیڈ پہ جانے کا چانس ہی نہیں دیتے ایسی بات ہے یہ سوچ کیسے بدلے گی آپ کی خیال میں دیکھیں ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ ہم نے بھی پاکستان کو دنیا میں لے کر جانا ہے ریلیشن بہتر کرنے ہے کیسے یہ مذہب کا جو بیچ میں ایک دیوار بنی ہے یہ کیسے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں آپ جو بھی مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے کوئی کریسٹن ہے وہ گزارے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جب جانا ہے تب تو ہم نے سب کو یونٹی دکھانی ہے کیسے وہ میں بڑے اچھے عددوں پہ رہا ہوں ملک کے بہت سارے میں نے باتیں کو دیکھا ہے انٹرنیشنلی وزرڈ بھی سرکاری طور پہ بھی میں نے کیا ہے لیکن جو میں نے دنیا میں پھر کے دیکھا آٹھ ملک میں نے پھرے ہیں جو میں نے پھر کے دنیا میں دیکھا ہے وہ اسی بیس یہی کرتا ہے انسانیت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے ملک کی بقا کی خاطر ماتیر محمد نے جب اس کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ماتیر محمد ہم آپ سے مطمئن نہیں ہیں تو کہ وہ اس دن ان کا ایک نیشنل دے تھا جس دن وہ بنا ہے اس دن وہ کرائنگ بٹرلی رویا ہے بہت رویا ہے اس نے کہا آج میری قوم مجھ سے ناراض ہے میں معافی مانگتا ہوں میرے پاس جو کچھ ہے آپ کی امانت ہے میرا گھر ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس جو بینک بیلنس ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں ادھر ہی جینا ہے میں نے ادھر ہی مرنا ہے ان لوگوں نے ادھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے دو بیٹے ہیں اور یار کس طرح تم کروگے ان کے لیے کس کے لیے کر رہے ہو اور تم قبر میں جانے والے ہو شباز شریف تم قبر میں جانے والے ہو وہ شباز شریف ککڑی اور حمزہ شباز ککڑی کو کہاں لے کے جاؤ گے کیا کرے گا اتنی دولتیں وہ کما کے کیا کروگے سارے اس ملک کی بقا تم نے لپیٹ کے رکھ دیا اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا اجنسیز اپنا کردار ادا کریں ان لوگوں کو احتساب کریں اور ایسی قیادت لے کر آئیں جو اس ملک کی بقا اور انٹرنیشنل ہی ہمارا ایک ویجن خوبصورت ہو سکتا ہے خوبصورت ہو ہم اگر اسلامی کنٹری ہیں ہم یہ سوچ کر کبھی کسی کنٹری سے نراز ہوتے ہیں یا بائیکارٹ کر دیتے ہیں اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا افغانستان کی بات کریں افغانستان کے ریلیشن کیوں انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے وہ تو بڑا اسلامی کنٹری ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا اسلام یہاں پہ نہیں فالو کیا جا رہا جتنا افغانستان میں کیا جا رہا ہے پھر وہ انڈیا کے ساتھ کیوں ریلیشن بہتر کی ہوگئے ہیں وہ اپنی ملک کو جو ہے استحقام دینا کی طرف ہر بندے کا دھیان ہے ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے ملک کو نومینیٹ کر رہے ہیں ہم اپنے ریلیجیس کے پیچھے فائٹ کر کے اپنے ریلیجیس کی لڑائی لڑے اور ریلیجیس کے نام سے اپنے آپ کو پہچانے جانا ہم فخر محسوس کرتے ہیں پاکستانی ہونے کو ہم نے بہت پیچھے پھینک دی ہے ہم یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور بینگا پاکستانی ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہے ہمارا امیج دنیا کے سامنے کیا جانا چاہیے کیا اس کے اوپر آپ کہنا چاہیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یا اوورال کیسے بہتری آتی ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ قائد عوام زلفکارلی بھٹو صاحب نے ایک اسلامی سربرائی کانفس بلائی اس میں چار دوست بن گیا یاسر عرفات بن گیا زلفکارلی بھٹو مومر کذافی اور شاہ فیصل انہیں بہت سارے اس ملک کے لیے کام کیا اور بہت ساری بنیادیں رکھ دیں جو اس کے بعد جو غیر ملکوں کے اجنٹ تھے یہودوں ادھ کے وہ پیروکار تھے انہیں نے اس سارے پروگرام کو سبستاش کر دیا صورت عالی ہے کہ جو ملک میں ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں وہ جہاں اس کے بچے پل رہے ہیں وہ وہاں ریاست مدینہ بنالے اگر اتنی اس کو ریاست مدینہ بنانے کا شوق ہے وہ کہتا ہے کہ ملک میں ایک آدمی بھی نہ رہے میں ملک کا پرائمسٹر ہوں کوئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس یہ سارے بگھوڑے اور بے فکوفر اکل کے اندے اور ان میں سب سے جو فتنہ آدمی ہے وہ چیدہ ٹلی ہے ہم دیکھیں سر کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کرتے پرسنل اٹیک نہیں ہے ملک کی بات کرتے ہیں ملک کی بات کرتے ہیں پرسنل اٹیک نہیں ہے میری اس کے ذاتی دشمنی نہیں ہے چیدہ ٹلی سے کال تک جو نواز شیف کی جوتیاں اٹھانے والا آج اس کی مخالفت کرتا ہے وہ برس اقتدار جو بساکھیاں لے کے ہر بارٹی کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور آجاتا ہے اور اپنے چیکتدار میں آ کر اور اپنے مزے لوٹتا ہے وہ جیسے فتنہ ہوتا ہے یہ سیاسی فتنہ ہے یہ سیاسی فتنہ اگر ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو رلیم مل سکتا ہے اس چیدہ ٹلی سے میرے آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ہم سیاسی طور پر اتنا پرسنل ہو جاتے ہیں جیسے یہ سار نے بات کیا ہر ایک اپنا پوائنٹ آف یو ہے وہ دے سکتا ہے اپنی اس سیٹمنٹ کا دے سکتا ہے لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں کیا آپ اس بات پر کہنا چاہیں گے سیاسی طور پر دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں بینگا پاکستانی جو بھی سیاست ہو وہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے ہونی چاہیے وہ آپ کی ذاتی پہچاننی ہونی چاہیے آپ کے ملک کی آپ کے مقصد کی پہچاننی چاہیے اس کے لیے کوئی بھی ایسا جو نامناسب آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا کام کر رہے ہیں اس کو فوری قوم کو ہٹا کے سائیڈ پہ کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کی بقا کو آپ قائم رکھ سکیں اس ملک کو قائم رکھا جائے ناس میں یہ بتا دیں نیبر کنٹری ہے جیسے یو اے انہوں نے بولا چار بلین ڈالر دیتے وقت کہ آپ اپنے نیبر کے ساتھ ریلیشن بہتر کرو اور یہ ویسے بھی ایک کومن سی بات ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے تو ہی بہتری کی طرف جائیں گے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اس کے اوپر آپ کی پارٹی اگر ہوتی تو کیا پالیسی رکھتی ہے ہماری پارٹی جی پیپلز ڈیموکریٹک آلائنس جس کے چیئرمن جو ہے میعہ آمر عباس صاحب ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میرا تو ہم لوگوں کا یہی اوپینین ہے کہ پاکستان کے ریلیشن جو ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ بلا امتیاز رانگو نسل بلا امتیاز مذہب جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے چاہیے آپ ایزے چیئرمن اپنی پارٹی کے چیئرمن کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ اگر لیٹس پوز آپ پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہوتے یا آپ پاکستان کے گورنر بارڈیز میں ہوتے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن کیسے رکھتے ہیں دیکھیں جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا تو صلی اللہ علیہ وسلم تائدار مدینہ بھی انسانیت کو فروغ دیتے رہے آپ انسانیت کو فروغ دیتے رہے ہم بھی ان کی ماننے والے ہیں انہی کے امت میں سے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ پہلے انسانیت کو بچاؤ اپنے ریلیشن خوبصورت بناو ہندو مسلم ہاں نیبر کے ساتھ ہندو مسلم حیسائی جو بھی ہیں وہ ایک سیکنڈ بات ہے لیکن پرسنل ایک چیز ہے اس کے لیے اگر ہمیں کوئی قائل کر سکتا ہے کر لیں تو ہم لوگوں کو قائل کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے پاکستان میں پاکستان اپنی اکانومی بہترین کرے زراد کو ریلیو دے کسان کو یا پنجاب کو زرائطی صوبہ بنائے اگر ان کو خات دینی چاہیے ان کو بیج ان کو سپلائی کریں اس کو فروغ ملنا چاہیے اگر کراچی سی پورٹ کے حوالے سے ہے اس کے لیے کوئی بہتریاں لائی جا سکتی ہیں یہ پروگرام ہے ہم پبلک کے لیے ابھی تو نہیں کر رہے لیکن انشاءاللہ ہم مستقبل میں پندرہ بیس دن میں ایک بڑی پریس کانفرس کر رہے ہیں ہم پارٹیوں سے مل رہے ہیں مولانا فضل رمان سے بھی مل رہے ہیں اصف زرداری صاحب سے بھی مل رہے ہیں بلاول سے بھی شباشی سے بھی سب سے مل کے یہ بعد میں ان کو بتائیں گے کہ ہمارا ویجن یہ ہے اور یہ ویجن لے کر ہم آنا چاہتے ہیں اس ملک کی بقاہ کو قائم رکھنا ہے ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے لیڈر ہوں گے جو یہ سوچیں گے اور یہ اپنی یوت کو بتائیں گے کہ ہم نے بھائی تمام کنٹریز کے ساتھ ایکوالیٹی بیس پر ریلیشن رکھنے ہیں تو ڈیفینیٹلی یوت بھی اس بات کو سمجھے گی اور پاکستان کا فائدہ ہوگا اسلام علیکم آپ کا نام ملک اجمل کیا کرتے ہیں میں جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں سوال میرا یہ ہے اگر بات کریں پاکستان کی دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کی اور دوسرے سائٹ پر انڈیا کی بات کریں اسلامی کنٹری کے ساتھ ریلیشن کی تو کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے ریلیشن دن بعد دن اسلامی کنٹری کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ یو ای ہو سعودیہ ہو یا پھر اپنا اگر اجپٹ کی بات کریں ریسنٹی ان کے پریزیڈنٹ آئے تھے انڈیا میں کیا کہنا چاہیں گے برادر بات ہی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہمارا گھر میں اتفاق نہیں ہے ہم تو باہر کی بات تو تب روئے نا جب ہمارے گھر میں اتفاق ہو صوبوں میں آپس میں صوبوں میں مختلف مطلب ہے ہر جگہ پہ یہ ہی ہے سیاستانوں کی بات کر رہا ہوں یہ لیسن نیچے تک جاتا ہے ایسے ہی ہے نا اس وجہ سے جب تک ہم ہمارے سیاستان بیروکریٹس اور یہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے معاملہ کوئی اچھی طرف نہیں جائیں گے ہمارا ملک جو ہے نا اب ڈان فال کی طرف ہے بہت چلے جا چکے ہم ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا جونس ہے وہ اسلام کے اقینس ہے اسلامی کنٹری کے اقینس ہے لیکن وہ تو دن با دن جیسے ریلیشن بہتر کر رہا ہے مطلب اس کے افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہیں اس کے ایران کے ساتھ اس کے بنگلہ دیش کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ ایجپٹ کے ساتھ ملکہ کتنے اسلامی کنٹریز ایسے ہیں جس کے ساتھ بلکہ اوورال ان کے ریلیشن بہتر ہے تو اس کا مطلب ہمیں جو نیریٹیب بتایا جاتا ہے وہ اس حد تک ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ہماری جو ہے نا پالیسی ٹھیک نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی اچھی نہیں ہے یہی تو رونا جا رہا ہے کہ اب ہمیں ایران سے مطلب ہے گیس بھی ملتی ہے بجلی بھی ملتی ہے بڑے سستے دام ملتی ہے نہیں لے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹا بجائے ریلیشن اچھی ہونے کے بجائے الٹا خراب ہو افغانستان کے طرح ساتھ افغانستان کے ہمارا اسلامی ملک ہے ہمارا بھائی بھائی ہیں ہم وہ لائڑ ہیں لائڑ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائڑ ہیں یہ تو وہی میں پوچھ رہا ہوں وجہ کیا ہے انڈیا والوں کی اگر بات کریں کیسے انہوں نے اپنے ریلیشنز کو بہتر کیا ہوا ہے ہمیں کیسے بہتر کرنا چاہیے سار یہ تو حکومتی لیول کی باتیں ہیں ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی خاردیا پلیسی اچھی کریں خدا کے وہی ہے نا وارن پلیسی خاردیا پلیسی ہوگی نا میرے بھائی ہم تو اسی کے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بہتر کریں آپ ساتھ والے مسائم ملکوں پر دیکھ رہے ہیں جو ہمارا مخالف بھی ہے ازل سے مخالف ہے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم کہاں زلیل ہو رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا بات کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ ہم ابھی بھی مخالف مخالف کے چکر میں ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ مل کے کام کریں دیکھیں افغانی استان اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے بنگلہ دیش ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے پھر ہم کیوں ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ مخالف ہے ازل سے مخالف ہے اب تک لاس تک مخالف ہی رہے گا ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں وہ ایک الہیدہ ایشو ہے ہمیں تو اس وقت جو پالیسی ہے ہمیں خارجہ پالیسی کا ایشو ہے مین جو ہمارا ہے دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے بعد میں ہم سے الہیدہ ہمارا ہی کٹا ہوا بازو ہے آج وہ کہاں ہے اس کی خارجہ پالیسی یہ خارجہ پالیسی اس کی اچھے اچھے لیول پہ ہے ایسے ہی ہے مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ہم پاکستان کا ایمیج کیسے بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کے ریلیشن ایسے یوٹ اور آپ ایسے پاکستان کے سی ٹیزن کیسے بہتر کر سکتے ہیں سارے بات یہ ہے کہ جہاں بات ہونی چاہیے کرنی چاہیے جس لیول پہ ہونی چاہیے اس لیول پہ کرنی چاہیے یہ وہ سوشل میڈیا ہو انٹرنیشنل چاہیے محفل میں ہے نا وہاں پہ بھی کریں تاکہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں ہم کچھ ان سے سیکھ لیں گے یا کچھ تھوڑا سا وہ ہم سے سیکھ لیں گے ایسے ہی ہے جی اچھا لگا ان سے بات کر کے میرا نام اونس علی کیا کرتے ہیں میں ایڈوکیٹ ہوں ایڈوکیٹ ہے زبردست ٹاپک میرا یہ ہے اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کی جائے اور انڈیا اور پاکستان کی بات کی جائے انڈیا کے بارے میں پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے اگینس ہے یا پھر شاید اسلامی کنٹری کے اگینس ہے جبکہ ایران کے ساتھ اس کے ریلیشن بہتر ہیں ہمارے سے افغانستان کے ساتھ اس کے ریلیشن بہتر ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے ریلیشن بہتر ہیں کیا ریزن ہے کہ اسلامی کنٹری کے ساتھ دن با دن ان کے ریلیشن بہت تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں یہ اسلامی کنٹری پوری دنیا کے ساتھ ان کے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں ان کے جو فارن پالیسیز ہیں وہ بہت بہتر ہیں ہمارے ادھر کوئی پالیسی نہیں ہے نہ کوئی نظام ہے بس جو آتا ہے وہ اپنی مرضی سے ریلیشنز کریٹ کرتا ہے اپنے فائدے لیتا ہے وہ بس یہ ہمارے ملک کی پالیسی ہے ابھی ریسنٹی ان کا سیونٹی فورتھ ریپبلک ڈے تھا انڈیا والوں کا جس میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے اس ڈریل میں ان کی آرمی نے جیپٹ کے آرمی نے انہوں نے اپنا حسابی کیا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے ریلیشن پوری دنیا میں ٹھیک ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ریلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی اکانوں بھی بہتر ہیں ہمارے سے ان کا سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کے حکمران جو ہیں وہ ملک کا سوچتے ہیں ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور ملک کو ڈبوہ رہے ہیں سارے ہمیشہ حکمرانوں حکمرانوں کی بات کی جاتی ہے کہیں پبلک کا بھی کوئی قصور نہیں آپ کو لگتا کہ ہمیں بھی تک ہندو مسلم یا کافر مسلم پہ لڑایا جا رہا ہے وہ فرق تو رہنا ہے مسلمانوں کا عقیدہ اور نظام اور وہ فرق رہنا ہے دیکھیں ریلیشن تو بہتر کرنے ہیں نہیں ریلیشن تو اچھا سعودیہ مسلمان نہیں بلکل مسلمان تو وہ انڈیا کے ساتھ کیوں ریلیشن بہتر ہے تو دوستو یہ رہا ہے پاکستان کے پبلک اڈی ایک چاہاں لائک سبسکرائب کہہ دیں اور میرے لائک کچھ رہو تباہر موسیقی